بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں سورہ نور میں آیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو سو کھوڑوں کی سزا دی جائے لیکن اگر یہی کام کوئی شادی شدہ مرد اور عورت کرتے ہیں تو ان کو سنگسار کیا جائے اور اس وقت تک کرتے رہنے جائے جب تک کہ ان کی دیتھ نہ ہو جائے اسلام علیکم دوستو یہ ہے فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ریسٹورانٹ کے فوڈ سیفٹی کو دوستو میں نے جو اگزمپل آپ کو شروع میں دی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک نوٹس دکھاتا ہوں یہ نوٹس فوڈ اٹھارٹی کی ویب سائٹ پر بھی ویلبر ہے وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے اس نوٹس کو پڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کو بتا دیا جائے سکھا دیا جائے اس کو ٹرین کر دیا جائے تاکہ وہ اس اگنورنس سے نکلے اور وہ علم اس کو مل جائے جس کو کہ اس کی ضرورت ہے اور اگر اس کو وہ سکھا دیا جائے اور اس کے بعد بھی وہ اس پر عمل نہ کرے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے اور پھر بھی وہ عمل نہ کرے تو پھر وہ اس کی سزا اور سخت ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس نوٹس کو بغور پڑھ لیا ہے تو وہ یہی بات ہے کہ فوڈ 30 نے بہت سارے ریسٹورانٹ کے سٹاک کو ٹرین کیا اور ٹرین کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ٹائم دینے کے دیا اور اس کے بعد جب انہوں نے اس کو ری وزٹ کیا اور ریسٹورانٹ کو تو پتا چلا کہ وہ لوگ جو کہ وہاں سے ٹریننگ لے کی آئے تھے انہوں نے کوئی بھی چیز اپنے ریسٹورانٹ میں امپلیمنٹ نہیں کی تو اب اس صورتحال میں پھر ان سب اور یہ نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پر فوڈ 30 نے پچاس دار پہ فی ریسٹورانٹ ان کو فائن کیا اور اگر یہ لوگ پھر بھی اپنے سٹورانٹ میں فوڈ سیفٹی کے وہ گائیڈ لائن امپلیمنٹ نہیں کرتے جس کے لیے فوڈ سیفٹی ان کو ٹریننگ دے رہی ہے تھرڈ سٹیج پہ وہ ان ریسٹورانٹ کو بند بھی کر سکتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ٹریننگ لے چکے ہیں تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اگر آپ ٹریننگ نہیں دی آپ کے سٹاپ ابھی اگرانٹ ہے تو پھر آپ اپنے سٹاپ کو پروپرلی مینج کریں ٹریننگ کے لیے تھا کہ وہ ان گائیڈ لائن کو اپنے پرمسز میں آپ کے ریسٹورانٹ میں انپلیمنٹ کر سکے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفرمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تیل دین ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی